اوزباللہ من الشیطان برجم بسماللہ الرحمن الرحیم آودٹ میں ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے اسے کہتا ہے سبسٹینٹیف ٹیسٹ سبسٹینٹیف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھیں ہم نے رشوز پڑے ہوں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سیلز ہے اس کمپنی کی اس کی ٹین پرسنٹ کمیشن ہوتا ہے جب بھی سیلز ہوگی ٹین پرسنٹ کمیشن دیا جاتا ہے اب میں دیکھوں کہ سیلز ہوئی ہے ایک لاکھ رو پہ کی اور کمیشن ٹین تھاؤزن آ رہا ہے ٹھیک ہے کمیشن پندرہ ہزار آ رہا ہے اور سیل ایک لاکھ کی ہے تو میں کہوں گا ستا گر بڑھا ہے گر بڑھا میچ نہیں رہی اسے جو پالیسی ہے تمام کی ریشوز کی اس میں فرق آ رہا ہے اس طرح سے ریشو انیلسز میں بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گے ریشوز وغیرہ جو ہوتے ہیں ٹرنڈز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا کہ یہ جو فیگر سے ماچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے مثال کے طرح پہ پرچیز ہوئی نہیں ہے سیلز آ جائے پرچیز کی نہیں ہے سیلز تین لاکھ کی کر دی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا جب پرچیز ہوگی تو سیلز ہوگی نا ڈپریسیشن مشین ہے ہی نہیں ڈپریسیشن ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ کہنا ہے ریلیشنشپ ریلیشنشپ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے ایک تو یہ سہی ہے سبسٹینٹیف ٹیسٹ میں پیرا ٹیسٹ ہوتا ہے انالیٹیکل پروسیجر اور دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے سبسٹینٹیف ٹیسٹ میں ڈیٹیل ٹیسٹ آف ٹرانزیکشن ڈی ٹی او سی ڈیٹیل ٹیسٹ آف ٹرانزیکشن ڈی ٹی او ٹی ڈی ٹی او ٹی ڈیٹیل ٹیسٹ آف ٹرانزیکشن اس میں کیا ہوتا ہے ہم ٹرانزیکشن دیتے ہیں کتنے کی ہوئی کتنے کا چیک کٹا کتنے کا ماؤنٹ تھا کس کو پیمنٹ ہوئی اور کس نے یہ پیمنٹ لی سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں پوری ٹرانزیکشن کو جب ٹرانزیکشن ہوئی اسے ڈیٹیل سے چیک کرنا ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹیل ٹیسٹ آف ٹرانزیکشن اور ان کا کمپیلشن چیک کرنا اور ان کو ریشو سے چیک کرنا اسے کہتے ہیں انالٹیکل پرسیجر تو یہ دونوں سبسٹینٹیف ٹیسٹ کا حصہ ہیں آڈیٹر دو ٹیسٹ کرتا ہے کون سے میں نے بتایا ہے ایک ہوتا ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں سسٹم سے تعلق ہے وہ میں پڑھا چکے کام کو ویڈیو میں پچھلی والی ہے دوسرا ٹیسٹ ہے سبسٹینٹیف ٹیسٹ اس میں دو ہیں دو کیا ہیں ایک ہے جنب میں انالٹیکل پرسیجر جس میں انالیسس کر رہا ہوتا ہے ریشوز نکال کے کمپیر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ریشو اتنا ہوتا ہے پھر ایک انڈسٹری کا بھی دیکھتا ہے نا میں بساکت میں کہیں آڈیٹ کرنے جاؤں کسی سکول کا تو اگر میں نے پانچھے سکول کا آڈیٹ کیا وہاں ہو وہاں پہ دیکھتا ہوں وہی تقریباً اس ادارے میں بھی مور او لیس ایسے ہی ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ فرق آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے صحیح ہے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسے سارے سکول چل رہے ہیں ویسے یہ سکول بھی چل رہا ہوگا آپ کہیں گے نہیں سکول میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے وہ بڑے سکول نے چھوٹے سکول نے نہیں آپ جب کمپیرزن کرتے ہیں تو اس سکول کے حساب سے ہی کرتے ہیں نا اگر میں چیسی میڈیوم سکول کا اگر سٹی کالج سکول کا کمپیرزن کروں گا تو میں فالکن سے ہی کروں گا نا اس کا اس کا میں ایک پیوے سکول صد نہیں کروں گا اگر فالکن میں اور سٹی میں فرق آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے گھڑڑ کہیں ہے تو جب میں آڈٹ رہنے جاتا ہوں تو میں نے بھی سٹیڈی کی بھی ہوتی ہے نا جگہوں کی اور اس حساب سے آڈٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس لیے ریشوز جو ہوتی ہیں فیگرز جو ہوتی ہیں خود بول رہی ہوتی ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں یہ انیلٹیکل پروسیجرز میں اوڈٹر پروسیجرز میں سبسٹینٹر پیسے میں ہے وہ کیا ہے دی ٹوٹ تو یہ بھی اپنے سے سبسٹینٹر پیسے ہیں آڈٹر دو ٹی سٹ کراتا ہے تسٹ پھر ٹھوٹر اور سبسٹینٹر پیسے ٹھیک ہے ڈیک کی